تو دجال تو آنا ہی اس امت میں ہے کسی بھی وقت آ سکتا ہے کوئی اس نے اپوائنٹمنٹ تو نہیں دے کہ آنی نا فلان تاریخ کو فلان جگہ پہ منارہ پاکستان پہ میرا جلسہ ہے آ جانا مجھے صحیح جا کرنے نعوذ باللہ دجال ایسے تھوڑا ہی آئے گا وہ تو بس حدیث میں آتا ہے اچانک کسی بات پہ غصہ ہو کے نکل آئے گا اللہ تعالی نے کسی قوم کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے کسی کو بندر اور خنزیر بنا دیا کسی کے اوپر پانی کا عذاب آیا فیرون کی قوم میں خون کا عذاب آیا ہر چیز میں خون ان کے پڑ جاتا تھا بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے بندر بنا دیا ان میں سے کچھ کو کچھ کو خنزیر بنا دیا اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا ہم نے زلزلے دیکھیں تفان دیکھیں ایٹم بم گرتے ہوئے دیکھیں اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آزمائشیں آئے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے اس فتنے سے اور حضرت نو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرائیا تھا اگلی بات بھی سنیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ فتنہ کسی نبی کی امت میں نہیں آیا اور میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو لہٰذا یہ فتنہ اسی امت میں ظاہر ہوگا ایسا فتنہ ہوگا پھر یاد کر لیں پتھر کے بنائے جانے سے زیادہ خطرناک آسمان سے پتھر برسائے جانے سے زیادہ خطرناک خنزیر اور بحل علیہ السلام نے بھی ڈرائیا ہر نبی نے ڈرائیا لیکن کسی نبی کی امت میں وہ فتنہ نہیں آیا وہ فتنہ میرے اور آپ پہ آنا ہے وہ فتنہ میرے اور آپ پہ آنا ہے وہ مجھے تو نیند پہ آ رہی ہے اور میں نے تو سونا ہے قرآن پڑھ کے کیا کروں گا اور میرے بچے کو اچھے سے اچھے سکول میں داخلہ مل جائے ضرور ملے کتنے بچے بیٹھیں میرے بچے کہاں ہیں آپ کے کہاں ہیں آپ کے کہاں ہیں آپ کے کہاں ہیں سو رہے ہیں پورا دن انگریزی پڑھ لیں گے اور یہ کون بتائے گا میرے بچوں فتنہ آنے والا ہے جو ہر نبی ڈراتا رہا ہے اور میرے بچوں کو کون ڈرائے گا میرے بچوں کو کون بتائے گا میں اور آپ تو پتہ نہیں کب تک ہیں کب تک نہیں ہیں اگلی نسل میں کون بھیجے گا پورا دن فلم وہ دیکھ لے گا پورا دن کارٹون دیکھ لے گا پورا دن فطرے میں مبتلا ہو جائے گا نہیں سیکھے گا تو یہ نہیں سیکھے گا گھر میں جا کے دو دین کی باتیں کر دو بیوی بھی سنا دے گی تو بہت مولوینہ بان بچوں کو پڑھنے دے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے میں آپ کو ڈراتا ہوں آپ گواہ ہو جائیں کہ آپ کو ڈراتا دیا گیا اللہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ لوگوں پہ گواہ ہو جائیں کہ آپ نے لوگوں کو ڈرائیا کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فتنہ ہے دجال کا فتنہ کونسا فتنہ ہے کونسا فتنہ ہے یاد کر لو بیٹا کونسا فتنہ ہے فتنہ ہے دجال اور جو دجال ہے اس کا پورا نام پورا لقب مسیحت دجال ہے جھوٹا مسیح جھوٹا مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کیا سمجھتے ہیں اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قابرت قلمتا تخرج من افواہم نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ اللہ کو گل ہی دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے تو وہ جو دجال ہوگا وہ جھوٹا ہوگا وہ عیسائیوں کے لئے نعوذ باللہ خدا بن کے آئے گا اور جو میرے آپ جیسے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور جو ہم پورا انگریزی تو پڑھ لیتے ہیں کمپیوٹر سائنس تو پڑھ لیتے ہیں جو کام کروبار تو خوب چلانا جانتے ہیں جو سیاسی جلسوں میں تو پہنچ جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے لکھوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے بار بار جیسے جائیں گے اسی سراخ سے پھر وہیں جا کے سر دیں گے تو کیا ہوگا میرا آپ کا پتہ کیا ہوگا وہ کہے گا مسیح الدجال نعوذ باللہ منزالک کہ اے مسلمانوں تم پڑھتے رہے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ مردے کو کے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتا تھا تو میں اور آپ بھول جائیں گے آدھی بات تو اس کی سن لیں گے کہ ہاں بھئی ہم نے سنا ہے ہم نے پڑھا ہے ان کا موجزہ تھا مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جاؤ زندہ ہو جاتا تھا لیکن اگلی بات میں اور آپ بھول جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ وہ کہتے تھے فرماتے تھے قوم بیزن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ وہ خود زندہ نہیں کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو خود زندہ نہیں کرتے تھے قوم بیزن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ اللہ زندہ کرتا تھا اللہ نے ان کے ہاتھ میں موجزہ دیا تھا عیسائیوں نے کیا کر دیا انہوں نے اس موجزے کو بھلا دیا اللہ کو بھلا دیا جس اللہ سے وہ جوڑنے آئے تھے اسی اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ منزالک شرک کر دیا تو دجال کہے گا دیکھو اوہ مسلمانوں اوہ سونے والوں اوہ کاروبار اور روٹی کے چکر میں پڑنے والوں یہ جو عیسائی تھے نا یہ کہتے تھے نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ کہے گا دیکھو یہ ٹھیک کہتے تھے یہ دیکھو میں نے مردہ زندہ کر دیا نعوذ باللہ منزالک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جائے گا دجال کے پاس اور دجال کو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ جھوٹا کذاب دجال ہے جس سے ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درائیا تھا دجال اس کو کہے گا تو مجھے مان کے میں تیرا خدا ہوں وہ کہے گا میں نہیں مان سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی کانا دجال ہے وہی جھوٹا دجال ہے جس سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے درائیا تھا دجال تیش میں آ جائے گا غصے میں آ جائے گا اپنے چیلوں چمچوں کو کہے گا اگر میں اس کو مار ڈالوں اور زندہ کر دوں تو تم مجھے اور بھی مان ہو گئے نہ کہ میں ہی خدا ہوں نعوذ باللہ منزالک چیلے چمچے تو پہلے ہی مان چکے ہوں گے وہ کہیں گے ہم مانیں گے دجال آرام آگائے گا ایک بہت بڑا آرام آگائے گا اس شخص کو اوپر سے نیچے تک کٹ کے دو حصوں میں تقسیم کر دے گا وہ شخص مر جائے گا ایک حصہ اس کا ایک طرف پھنکے گا دوسرا حصہ دوسری طرف پھنکے گا چل کے جائے گا بیچ میں سے اور پھر واپس آئے گا لوگوں کو کہے گا تمہیں یقین ہو گیا نا کہ یہ مر گیا ہے جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا تو پھر اس کو کہے گا زندہ ہو جا اٹھ کے کھڑا ہو جا اللہ تعالیٰ نے دجار کو اس قدر ڈھیل دی ہوگی اس قدر چھوٹ دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی اس امت کی آزمائش کے لیے دجار کو یہ بھی دے دیا ہوگا کہ وہ کہے گا ہے مردہ زندہ ہو جا وہ مردے کا جسم جڑے گا وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا زندہ ہو جائے گا اس کے ماننے والے آش اشکر اٹھیں گے اور بھی مانیں گے اس کو سیدے کریں گے نوز بلائم انزالک کہ تو ہی خدا ہے اب وہ اس شخص کو کہے گا کہ میں نے تجھے مار کے زندہ کیا یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے بول میں نے تجھے مار کے زندہ کیا مان میں تیرا خدا ہوں نوز بللہ انزالک وہ کہے گا اب تو میں اور بھی گوائی دیتا ہوں کہ تو ہی کانہ بجالے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ایمان دیا ہوگا پتہ نہیں کون ہوگا مجھ میں آپ میں سے کون سا خوش قسمت ہوگا لیکن میرا اور آپ کا ایسا ایمان ہے بھائی مجھے تو کوئی کہہ دے کہ روٹی کپڑا مکان دوں گا تو وہ لے لے جو لینا ہے مجھ سے مجھے تو نظر آ جائے کہ اس نے قبر کو سجدہ کیا ہے میں ووٹ جا کے پھر اس کی جولی میں پھینکتا ہوں مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے قبر کے آگے پیشانی چکا جھکا دی ٹکا دی کرو وہ پاگل ہوئے میں اور کہہ دجال کرے گا اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے خدای کا دعویٰ کرنے کی وہ تو تمہیں روٹی دے دے تو تم لوگ سجدے کرو گے نعوذ بللہ کر نہیں رہے ہم لوگ ہم دھوکہ نہیں کھاتے ہر وفا کھاتے ہیں کی نہیں ہم نے دیکھا ہے میں نے اور آپ نے سب نے کسی نے نہیں دیکھا تو بتا دیں میں نے اور آپ نے دیکھا ہے ایک لوٹتا ہے دوسرا مدد کرتا ہے تیسرا جھوٹے مقدمے کرتا ہے چوتھا جھوٹی فانسیاں دیتا ہے پانچھوہ قتل و غیرت کرواتا ہے چھتا قبر پہ جا کے سر رکھ دیتا ہے میں اور آپ سب جا کے ووٹ جولی میں دیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں کون بچائے گا پتہ نہیں کیا کرے گا اللہ بچائے گا کون بچائے گا بولیں اللہ بچائے گا اللہ کے سوا نہ کوئی پاکستان بچا سکتا ہے اس رحمان کے سوا نہ مجھے کوئی بچا سکتا ہے نہ آپ کو کوئی بچا سکتا ہے ہمارا تو ابھی یہاں ہے ابھی تو دجال آیا ہی نہیں اور روٹی کپڑا مکان کا بھی جھوٹا وادہ نہ روٹی دی نہ کپڑا دیا نہ مکان دیا پٹرول مہنگا کیا چینی مہنگی کی بجلی کم کی سب کچھ کیا پھر بھی ہم دھوکے میں آتے ہیں یہ یاد دیانی ہے میں اور آپ سب اس سبق کو پکا لیں یاد کر لیں کیوں نہیں مانے گا وہ شخص وہ شخص دجال کو کیوں نہیں مانے گا حالانکہ مار کے زندہ کر دیا جائے گا کیوں نہیں مانے گا اس لیے کہ اس کے دل میں وہ ایمان ہوگا وہ توقع ہوگا کہ جو آج ہم سب کے میرے سمیت ہم سب کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری نوکری مجھے روٹی دیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا باس میرا جو نیک ہے وہ مجھے نوکری دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری دکان مجھے دہاری دیتی ہے نہیں صرف اللہ دیتا ہے اللہ کے رہے سے کوئی نہیں دیتا اس کے بعد دجال کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ہی واقعہ ہوگا جب وہ مردوں کو اصل میں مردے کو زندہ کر لے گا پھر پھر وہ اصل میں تو زندہ نہیں کر سکے گا یہ ایک ہی دفعہ اسے ڈیل ملے گی لیکن ڈیل اس کی ایسی ہو گئی جس کا ایمان کمزور وہ کیا ایک دہارتی کے پاس جائے گا دہارتی کو کہے گا اگر میں تیرے مردہ ماں باپ تیرے سامنے لیا ہوں تو تم مجھے خدا مانے گا دہارتی بچارے کو کیا پتا کیا پتا پورا دن مزدوری کی فصلیں اگائیں کاٹی کوئی بچوں کا پیٹ پالا دودھ نکالا جانوروں کا سو گیا اور ہم تو ہم ان سے زیادہ برے ہو چکے ہیں پتا ہی نہیں ہے اس میں لکھا کیا دہارتی مان لے گا دجال دو شیطانوں کو حکم دے گا جو اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے آ جائیں گے دہارتی سمجھے گا میرے ماں باپ زندہ ہو کے آگے ہیں نعوذر بللہ دجال کو سجدہ کر دے گا اس کو خدا مان لے گا دجال کا موضوع بڑا لمبا ہے بڑا سمجھنے والی بات ہے لیکن اصل درد کی بات ہے یہ سترہ اٹھارہ لوگوں کو کیوں بتا ہے یہ بات حضرتی نیچے جائیں کل آپ نے ساتھ دکان والے سے پوچھنا ہے کہ یہ جو یہ جو ہماری امت میں سب سے بڑا فتنہ آنا ہے جو حضرت نو علیہ السلام کے دور میں نہیں آیا حضرت لوت علیہ السلام کی دور میں نہیں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دور میں نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کے دور میں نہیں آیا آدم علیہ السلام کے دور میں نہیں آیا وہ ہماری امت میں آنا ہے آپ نے ساتھ والے سے پوچھنا ہے بھائی تمہیں پتا ہے اس کا یہ ہم پہ آنا ہے نہیں پتا تو ہم سب ہم سب جواب دیں آپ کو تو پتا چل گیا نا اب آپ کے اوپر ذمہ داری بن گئے یہ ہر ایک کو بتائیں اور لے کر آئیں پکڑ پکڑ کر آئیں یہاں پہ جگہ نہیں ہونی چاہیے یہ قرآن اب پڑی لیتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھ ہی لیتے ہیں اور روٹی بہت کمالی ہے کتنی یہ جن میرے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ساٹھ سال پچاس سال سے اوپر ہو جو کہیں بتائیں میری تو تھوڑی سی عمر ہے میں جان گیا ہوں کہ جتنا زور لگاؤں ملتا وہی ہے جو اللہ نے دے رہا ہے ہے کہ نہیں ایسے دھوکہ تو جھوٹ بولو جو مرضی کرو ملے گا وہی جو نصیب میں لکھا ہے ادھر سے غلط لوگے ادھر سے غلط جائے گا ادھر سے ایک کا حق مارو گے دوسرے کا حق مارو گے ادھر سے اپنا نقصان ہو جائے گا یہ پتہ لگ گیا ہے اب اللہ کے آگے آجائے اب اللہ کو مان لیں اس کے آگے جھگ جائیں اس کو یاد کریں دجال کا موضوع ہم پڑھتے رہیں گے امام المہدی آخر الزمان یہ قرآن یہ اتنا زخیم ہے ہم پڑھ چکے سمندر ختم ہوتے جائیں گے سیائیاں ختم ہوتی جائیں گی کلمیں ٹوٹتی جائیں گی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ختم نہیں ہو سکتا تو یہ یادہانی ہے تھوڑی تھوڑی ہم کرتے رہتے ہیں بس یاد کرنے کی بات یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہم نے آسان سمجھے ہوئی ہیں اس امت وہ امت کیا تھی اللہ نے انہیں فضیلت دی تھی پھر جب انہوں نے اللہ کے کلام کی طرف دھیان نہیں دیا گرا دی گئی وَبَعُو بِغَظَبِ مِنَ اللَّهِ جیسے شیطان دُدکارا گیا ویسے وہ دُدکارے گئے کنتم خیر امتن اب ہم خیر امتیں آسان بات نہیں ہے اور بولیں بھئی آسان بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے اوپر گواہ بنا دیا اور یہ امت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر گواہ ہوگی کہ یہ بات آپ تک پہنچ گئی میری اور آپ کی ذمہ داری ہم نے آگے پہنچانی ہے کل سب لوگ اور لوگوں کو ایک ایک کو ساگھ لے کر آئیں گے کہ نہیں انشاءاللہ کال پرسوں ہر روز انشاءاللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے جمعہ والے دن سورة القحف کی تلاوت کی اس کے لئے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک ایک نور ہو جائے گا اور اس دوران میں جتنے بھی فتنے ظاہر ہوں گے وہ ان سے محفوظ رہے گا حتیٰ کہ دجال بھی اگر اس زمانے میں آ گیا اس عرضے میں آ گیا تو وہ دجال سے محفوظ رہے گا تو دجال تو آنا ہی اس عمت میں ہے کسی بھی وقت آ سکتا ہے کوئی اس نے اپوائنٹمنٹ تو نہیں دے کے انہی نا فلان تاریخ کو فلان جگہ پہ منارہ پاکستان پہ میرا جلسہ ہے آ جانا مجھے سجدہ کرنے نعوذ باللہ دجال ایسے تھوڑے ہی آئے گا وہ تو بس حدیث میں آتے ہیں اچانا کسی بات پہ غصہ ہو کے نکل آئے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے جمعہ والے دن سورة القحافہ جمعہ کا دن ہے ہم سب کو پڑھنے کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو پورا ہی پوری نہ تلاوت کر سکیں وہ پہلا رکو اور آخری رکو تلاوت کر لیں اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لِلْایمان ان آمنوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا فَغْفِرْ لَنَا نُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنا وَتَوَفَّنَا مَعَى الْأَبْرَارِ اللہم نجِّنا مِنَ فِتْنَةِ المسیح الدجَّال اللہم إِنَّا أَعُوذُ بِكَ مِنَا الفِتْنَةِ المَحْيَا یَغُرُمَات وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الفِتْنَةِ المسیح الدجَّال اللہم اللہم ألہمنا رشدنا واجعلنا مع الصالحین واجعلنا مع الصدیقین واجعلنا مع الشہداء والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله واصحابه واہل بیته اجمعین